پرگرام میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں آج ایک مرتبہ پھر حمزہ شہباز لاہور ہائی کورٹ کے پاس ایک درخواست لے کر گئے ہیں اور اس درخواست میں حمزہ شہباز صاحب نے پلی لی انہوں نے درخواست کی لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا میں در آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں اس درخواست کے جس میں انہوں نے کہا ہے حمزہ شہباز نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ حلف سے متعلق احکامات جاری کر چکی ہے عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا گورنر پنجاب نے ایک بار پھر عدالت حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس میں استعداہ کی گئی ہے درخواست میں کہ عدالت حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرے اور یہ بھی استعداہ کی گئی ہے کہ عدالت حلف لینے کے لیے وقت اور جگہ کا بھی تعیون کرے اب آج اس پر جسٹس جواد الحسن نے سمات کی ہے کل چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا جس میں ایڈوائز کیا گیا تھا گورنر کو کہ وہ اٹھائیس تاریخ کو حلف لینے کو یقینی بنائیں لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا آج یہ معاملہ جسٹس جواد الحسن صاحب کے پاس آیا اور درخواست بنیادی طور پر یہ تھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پریر بھی یہ ہے کہا گیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے تو یہ درخواست لے کر آج حمزہ شہباز لاہور ہائی کورٹ کے پاس آئے جس پر تفصیلی آج آرگومنٹس کیے گئے مختلف فریقین کی جانب سے اور اس پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے امید کی جاتی ہے کہ ہمارے اس پرگرام کے دوران ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا جائے گا تو ہم اس پر زیادہ بہتر انداز میں گفتگو کر سکیں گے ایک تو آج پرگرام میں ہم اس پر گفتگو کریں گے دوسرا آج الیکشن کمیشن نے بھی ایک فیصلہ سنایا ہے یہ سینٹ الیکشن میں ویڈیو سکینڈل کے معاملے پر تھا جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے خرید و فروغ کی ہے ان پر یہ الزام تھا تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف شواہد نہیں ملے ہیں علی حیدہ گیلانی ایمین اے فہیم خان اور کیپٹن ڈیٹائر جمیل پر البتہ کر پرکٹسز جو ہیں وہ ثابت ہوئی ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے لیکن یوسف رضا گیلانی کے خلاف کہا گیا ہے کہ کوئی شواہد نہیں ملے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے پرگرام میں اور تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ گزشتہ رات جو مدینہ منورہ میں پیش آیا اس میں وزیراعظم پاکستان اور ان کی کابینہ کے جو لوگوں پر فکریں کیسے گئے آوازیں لگائے گئیں اس پر اب کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مسجد نبوی کے احاطے میں اور اس کے تقدس کو پامال کرنے کے الزام میں کئی پاکستانیوں گرفتار کیا گیا ہے ان پر اب کیا کاروائی ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم مختلف ایشیوز کے قانون پہلوں پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور آج میرے ساتھ اسی طرح کا پینل موجود ہے میرے ساتھ پروگرام میں عزر صدیق صاحب موجود ہیں عزر صدیق ایڈوکیٹ پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل بھی ہیں اور آج عدالت میں پیش بھی ہوئے اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ خود اپنی زبانی خود ہی بتا دیں گے کہ ابھی کہ ان کا اس پر کیا موقف ہے دوسرا ہمارے ساتھ پروگرام میں خلیل تائر صندو صاحب موجود ہوں گے جو پی ایم ایل این کے جو لائر پینل ہے اس میں موجود تھے اور وہ بھی کوٹروں میں آج موجود تھے دوسرا عارف چودی صاحب سینئر تجاکار اور قانوندار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں تمام اہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں حضر صدیق صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے فیصلہ تو چلیں بھی کچھ دیر میں آ جائے گا ہو سکتا ہمارے اس پروگرام کے دوران ہی آ جائے تو پھر ہم اس فیصلے پر بھی گفتگو کر لیں گے لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے متعدد بار یہ کہا اور پھر چیف جسٹس پاکستان کا فیصلہ بھی موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ حلف کو یقینی بنایا جائے گاونر کی طرف سے آپ کیوں اس پر ایمپلیمنٹیشن نہیں چاہتے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی عمل درامت کی درخواست ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں آئے اور یہ سپریم کورٹ میں چلا جائے کیا معاملہ ہے بہت شکریہ اسے صاحب دیکھیں ہم بارے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کی ہمارا کچھ داتی کنسر نہیں ہے ہم بڑے کلیر ہیں اس حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ کو پارلیمان کے معاملات میں مدافعت کا اختیار نہ ہے اور چونکہ بات بڑی واضح ہے آئین میں کوئی بھاو نہیں ہے آئین کا آرٹیکل وان تھرٹی تھری بڑا کلیر ہے جو ہی جو کہا رہا ہے کہ گورنمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آرٹیکل وان تھرٹی تھری میں لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر ہالڈ کرے گا آفیس تل دن ہی ہو انکمبنٹ جوائن اب آرٹیکل وان تھرٹی سب آرٹیکل فائیو کے اندر لکھا ہے کہ گورنر کال اپاون کرے گا چیف منسٹر کے حوالے سے حالف کے کانٹیکس میں اب اس کی تاریخ تھوڑی سی کچھ ہی ہوئے ہیں کہ لاہور آئی کورٹ کے حکم کے اوپر ہی یہ الیکشن ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ باقاعدہ سیکیورٹی بغیرہ میں آئین اور قانون کے مطابق صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں اب وہ الیکشن کے دن جب آیا تو الیکشن کے دن اپنا دوست مداری صاحب جو پی ٹی آئیو سے منحرف ہیں انہوں نے بڑی ایک پلاننگ کی ہوئی تھی وہ پلاننگ یہ کی تھی کہ کسے سے اسیمبلی کے اندر ہنگامہ وغیرہ ہو اور الیکشن سموت نہ ہو سکے اجام دونوں پر لگتا رہا میں اس پر ڈیفینڈ نہیں کروں گا باران ایٹی بینڈی ایٹی اینڈ آف دی دے ہوا کہ دو سو بندے وہاں پر اندر آئے وہ اسیمبلی کے اندر آگئے اور انہوں نے جلاس جو کیا انہوں نے جلاس جا کر کیا گیلری کے اندر گیلری کو جلاس ہو نہیں سکتا تھا اپنا رونس بڑے کلیر ہے باران اس کے اندر جدری بھی وائلیشن ہوئی دوسرا یہ ہوا کہ جس جگہ وہ ووٹ پڑھنے تھے آپ کو پتا دو سائیڈن سیگریگیٹ کی جاتی ہیں تو ایک سائیڈ سے وہ سائیڈ پہ پولیس آگئی پولیس بلا رہی اور یوں پریبلیج ایک کے حوالے سے وائلیشن ہوئی اب کیا ہوا اب جب وہ سائی جنہوں کو سامنے رکھے دیکھے تو الیکشن تو صاحب شباب آپ ترہا نہیں سکے اور جس طرح آپ کو منورنگ کی یہ معاملہ گیا گورنر کے پاس گورنر نے معاملہ ٹیک اپ کیا اس نے اللیگلیٹیز دیکھی اب جہاں تک چیم نسر ہے ان کے حرف کیا وہ کوئی دو لیگل ایسیو دیکھے معاملہ پیجوا دیا پریزیڈن کو اب ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ جناب آج ہی آ گیا آج ہو گیا الیکشن ہو گیا حلف ہو گیا آپ آ جائیں ہم نے یہاں دارت کو بتایا کہ ایک رکھ یہاں پر آ رہا ہے دوسرا رکھ تو آیا نہیں یہ کہہ رہے ہیں آئین کی پاسداری آئین کی پاسداری کہاں ہیں ستیئیس لوگ اپنا پچیس لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کے بقیدہ ان کے ٹکٹ پر منتقب ہوئے ہیں ان کو خرید لیا گیا ان کو توڑ لیا گیا اب یہ جمہوری کی باتیں کا مثال کا طور پر رضا ربانی کا نام ہے لیکن میں نے کہا بڑی باتیں کرتے تھے صحیح ہے آپ نے کورٹ میں کہا میں سن رہا تھا آپ نے کورٹوں میں یہ تو کہا کہ ان کو خرید لیا گیا ہے لیکن بنیادی پلی چونکہ آپ کی یہ نہیں ہے اور پھر ویسے بھی خریدے وہ خریدو فروخت کے شواہد شاید موجود نہیں ہیں اس لئے آپ کا بنیادی مقدمہ اس ایشو پر تو نہیں ہے آپ کا بنیادی نکتہ یہ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے اپلیمیٹیشن کرنی ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں یہی نکتہ میں بتا رہا ہوں دو فیصلے آئے ہیں ایک بائیس کو اور بائیس ایپلر کو جو فیصلہ آیا وہ تیس گھنٹے کے اندر آیا کوئی نوٹس نہیں ہوا نہ گورنر کو اوہ نا وزیراعظم کو ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا تیس گھنٹے پر عمل درامت کے لیے کہا دیا اور وہاں بات کی آئین کی آرٹیکل ایک سو چار پر عمل درامت کے لیے پھر ایک ریٹ دائر ہوتی ہے پچیس کو اور وہ چوبیس گھنٹے میں فیصلہ آ جاتا ہے وہ دو سو پچپن کی حوالے دی کہ دونوں میرے کانٹر اڈکشن دونوں کی انٹرکوٹ اپیل فائل کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے صدر نے لینا ہے گورنر نے لینا ہے یہ بلکل اختیار ان کا ہے نہیں چونکہ آرٹیکل دو سو اٹھالیس کہتا ہے باقاعدہ یہ ایکزمشن ہے اب میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں ہوا کیا گورنر کے پاس گورنر کے بجائی سمری کے ہی اپنا صدر کے پاس صدر نے بجوا دی وزیراعظم کو وزیراعظم نے بندہ نو منٹ کہہ دیا کہ جناب اس پہ چیئرمن سینٹ سے لے لیں اب آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ بڑا کلیر ہے وہ کہتا ہے اگر ایسی کو ایڈوائز گئی ہے تو پندرہ دن تک جو ہے نا اعتراضات لگا کر اپنا صدر پاکستان اس پہ اپنے اعتراضات اپنا لاکھ لگا کر اس معاملے کو لے کر سکتے ہیں اب پندرہ دن کے بعد دوبارہ دس دن اور پہنچ گود ہیں تو پچیس دن تو یہاں پر دیئے گئے ہوئے جو صدر نے معاملات کو دیکھنا بھی آئینے بازے طور پر دھائیں یہاں پر ایسی کوئی چیز رہی ہے جو آپ دے ہیں کہ آج ہی علم لینا ہے کل لینا ہے پرسو لینا ہے اور یہ ہائی کورٹ کا ناقابل عمل ہے بلکل صحیح ہے اب اوریا صاحب اس میں آپ کی رائے کیا ہے حضر صدیق صاحب نے یہ عدالت کے اندر بھی اپنا نکتہ اٹھایا اور اس کو نوٹ کیا جج صاحب نے اور دھورایا بھی جب وہ اٹھ کر جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کے پوائنٹس یہ والے نوٹ کر لی ہیں اس میں ان کا ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ پچیس دن کا تو ویسے ٹائم ہوتا ہے تو یہ امپلیمنٹیشن کے لیے اگر چوبیس گھنٹے کی وقت مقرر کر دیا جا عدالت سے تو صدر کے پاس تو ویسے ہی پچیس دن کا قانونی طور پر ٹائم مقرر رہا ہے آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو عدالت کی طرف سے حکم آ رہا ہے گورنر کے لیے صدر کے لیے کہ حلف لیں لیکن حلف ہو نہیں پا رہا اور آج اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے درخواست کی سماعت ہوئی ہے دیکھیں میں نے بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں آج سے نہیں پہلے سے جس وقت سے یہ اپلیکیشن جانے شروع ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ایک ظاہرنگ ہے جو انہوں نے ایک بار پاکستان لکھی ہے اس نے کہا کہ پاکستان کا جو آئین ہے نا یہ اتنا ویگ اور اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ اس کو آپ جب تک ٹھیک نہیں کریں گے آپ کے لئے رہیاں ہوتی رہیں گی اب سپریم کورٹ نے بھی اگر جو فیصلہ دیا ہے سٹکلی لاک حساب سے کیا جائے سکسٹی نائن والا تو وہ ماورائے آئین دیا ہے لیکن سپریم کورٹ کو ایک اختیار حاصل تھا کہ وہ انہوں نے وان نیٹی سیون کی جو رسٹکشن کو استعمال کیا ہے کہ جس میں آلٹی میٹ جسٹس 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 جو پہلے جسٹس انہوں نے جیسے بھی کہا وہ ان کو اختیار حاصل تھا وان نائنٹی کے تاتھ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ انہوں نے کر لیا اور وہ ایک چیز بن گئی لیکن اس کا سارے زندگی اسپلین کرتے رہیں گے جیسے جسٹس مجھے اسپلین کر رہا ہے نا جیسے اپنا جسٹس سجاد سنچا انوارو رہا کے اسپلین کر سب اسپلین کرتے رہا ہے انداز پوری زندگی کرتے رہیں گے لیکن مستقل میں نے کہا تھا موقع کھو دیا انہوں نے اگر سپریم کورٹ یہ کہتی کہ پوری اسمبلی وہاں بیٹھے اور ایک تین دن کے اندر امینڈمنٹ لے آئے کہ سپیکر اگر باورہ آئین کو کام کرے تو اس کی امپیچمنٹ کیسے ہوتی ہے وہ لائے لے آؤ تو اب سب ہم ہمارے پاس آؤ تو والا بات ہے یہ ڈیریکشن دیتی تو کچھ ہو جاتا اب ہو کیا رہے ہیں اب عدالتوں کے پاس ہم سارے جا رہے ہیں اور عدالتوں میں عدالت ایک ایڈوائز کر رہے ہیں اب ایڈوائز ہی کر سکتی ہے نا ہائی کورٹ کے پاس ون نائنٹی کی کوئی پاور نہیں ہے اس طرح کی ہائی کورٹ نے ایک انٹیمٹ کیا ہے اب وہ ٹو فورٹی ایٹ اس کا آئین کا وہ ایسی ایڈیمچن دیتا ہے کہ جب تک صدر بیٹا ہو ہے گورنر بیٹا ہے وہ ہو جائے گا کرائیسز کیا ہے کرائیسز یہ ہے کہ آپ گورنر نہیں بدل سبات پا رہے آپ کا اپنا کنسنس نہیں ہو رہا ورنہ گورنر ہو جائے پریزنٹ کو آپ ٹو تھرڈ مجارٹی آپ کے پاس نہیں آپ پیمپیچ ہی نہیں کر سکتے ہو پریزنٹ جب تک ہے اپنے پورا ٹینور کرے گا پی ٹی آئی بھی آ جائے تو ٹو تھرڈ لائے گے تو اس کو اتارے گی وہ ہر دوسرے دن کہے کہ جا جا کے ووڈ ہے تو کنفرنسز یہ ہے کرائیسز اس کرائیسز کو عدالت کے دروازے پہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا کبھی بھی حل نہیں ہوگا آج بھی کہہ رہا ہوں میں قانون کا چھوٹا طالب ہوں یہ حملی میں حل ہوگا اگر آپ نے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر میں مجھے جال دیجے اشتر اصاف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ اشتر اصاف صاحب معاملہ آپ دائر آرگومنٹ دے رہے تھے دلائل دیئے ہیں آپ نے میں آپ سے ایک دوسر قانون ابھی فیصلہ تو آنا ہے لیکن قانون نے نکال یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ کے رائے کیا ہے کیا گورنر کے خلاف توہین عدالت لگ سکتی ہے سر اگر وہ فیصل پر عمل درامت نہ کریں اگر آپ تھوڑی سی پیچھے چل جائیں بسٹری میں تو سٹنگ وزیراعظم تھے اور انہوں نے بھی حکم کی جو ہے حکم عدولی کی تو وزیراعظم تو بڑے تو نہیں ہے نا گورنر سے نہ ان کو کوئی کم پروٹیکشن حاصل ہے یا گورنر کو زیادہ پروٹیکشن حاصل ہے ان کو بھی تو کنوکشن ہو گئی تھی اور نہ صرف ان کو توہین عدالت میں سزا ہوئی اس کے پاداش میں ان کو اپنی سیٹ بھی کھونا پڑی وہ پرائم منسٹر سے بھی گئے ایم این اے کی سیٹ بھی وہ چلی گئی اور پانچ برس کے لیے ناہل بھی قرار پائے تھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس میں عشتہ صاحب آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہوتا ہے پرائم منسٹر کو استثناء حاصل نہیں ہوتا اور جو گورنر ہے وہ صدر کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے میں تو اس لیے اس کے اوپر بھی وہی چیزیں اپلائے ہوتی ہیں تو وزیراعظم جا سکتا ہے توہین میں لیکن صدر نہیں جا سکتا سر جی میں نے ارس کیا کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ وزیراعظم تو توہین عدالت میں جا سکتا ہے صدر نہیں جا سکتا دیکھئے وہاں پہ بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دی اور وہ ان پریزیڈنٹ ساتھ کے بارے میں ہے وہ کیسے ہے کہ انہوں نے خود اپنا استثناء اپنا جو ان کو ایمیونٹی حاصل ہے اس کو ویو کیا تھا اور یہ بھی میرے خالت سین ہفتے پہلے کی بات ہے جی جب انہوں نے اپنا پی ٹی وی والے کیس میں جی بالکل جب انہوں نے ویو کر دیا تو وہ کلیم نہیں اب کر سکتے تو کیا انہوں نے سر وہ سپیسیفک کیس کے لیے ویو کیا تھا یا آپ اس کو تمام کیسز پر ایمیونٹ ہوگا یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لیے ویو کر دیا اور ایک کے لیے آپ کلیم کر لیں ایسا نہیں ہو نہیں میں بتا تھا جی آچھا سر اس میں جو دوسرا آپ کے فریقے مخالف نے یا وکیلے مخالف نے آج جو آرگومنٹ دیئے اس میں انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے حضر صدیق صاحب نے کہا اس کو وان ایٹی سیون میں آپ جائیے سپریم کورٹ کے پاس اور وہاں سے جا کے اس کی ایمپلیمنٹیشن لیجئے کیا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ ایمپلیمنٹ کر سکتی ہے یہ بہت ہی محمل سی بات کی انہوں نے بہت ہی ایسی بات کی جو مجھے ابھی تک ویسے میں ڈائجسٹ نہیں کر سکا کہ یہ کیا بات کر رہے تھے وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وکیلے مخالف نہیں تھے وہ انٹروینر تھے انہوں نے درخواست دی کہ جی بجے بھی سکتا لیکن وہ جج صاحب نے ان کو پارٹی بنانے کی درخواست قبول کر لی تھی اس لئے وہ انٹروینر نہ دیں نہیں وہ پارٹی تو نہیں ہے وہ انٹروینر ہی کے طور پر ہے کیونکہ نہ تو ججمنٹ ان کے خلاف ہے نہ انہوں نے اس کے متعلق کوئی بات کی تھی انہوں نے صرف کہا کہ جی میں عدالت کی معاونت کرنا چاہ رہا ہوں میں نے مخالفت کی کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے جج صاحب نے کہا نہیں ان کو ہم سنیں گے ضرور سنیں گے ان کو سنا گیا اور بہت دیر سنا گیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس آرڈر کے خلاف اپیل بھی خائل ہو چکی ہے یہ بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس عدالت میں بھی وہی وہ آرگیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اپیل میں کرنا چاہ رہے ہیں اور جس میں اب وہ سپریم کورٹ میں بھی ہیں تو تو بھی آنسٹ مجھے بالکل ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف وقت کا وہاں پہ کورٹ میں وقت کا زیان کیا چلیں وہ اس کے ارائے تو میں انہی سے لوں گا لیکن مجھے ایک سوال کا جواب اور دے جائے گا عزر صاحب انٹروینر کے طور پر میں ابھی آپ سے جواب لیتا ہوں ایک سوال اور مجھے پوچھ لینے سے پھر آپ کٹا جواب دے جیے گا عزر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے کوئی ججمنٹ آپ نے عدالت میں شاید پیش بھی کی ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے ہائی کورٹ ہی سے رجوع کیا جائے اب بڑی سمپل بات ہے جب کوئی آرڈر پاس کرتی ہے کوئی کورٹ تو اسی کے پاس اختیار ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا یہ تو نہیں ہوتا یہ بینکنگ کورٹ ہے اور وہ ایک ڈکری سادر کر دے تو ڈکری جو ہے وہ کہیں اور سے آپ جا کے کروائیں گے وان ایٹی سیون میں جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے جس کورٹ کے پاس اختیار ہے وہ کوئی ججمنٹ دینے کا اسی کے پاس اختیار ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرانے کا اور ایک نہیں کئی ججمنٹس ہیں اس کے اوپر اور لوجک بھی کیا آپ کو بتائیں گے لوجکلی بھی یہی ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر بیٹھ کے ایک نئے سیرے سے لیٹیگیشن شروع کرنی ہے کہ یہ ججمنٹ میرے حق میں ہے اور دوسری سائل وہ بیسے آپ نے اس فیصلے کو کہ خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا عشتہ صاحب کس کی خلاف یہ جو لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا اور اس پر عمل درامت نہیں ہوا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کیا آپ اس کی اپیل میں سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے تھے مجھے بلکل آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی جب وہ میرے حق میں فیصلہ ہے تو میں اس کے خلاف اپیل کیوں کروں گا یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ توہینِ عدالت آپ دائر کر سکتے تھے تو توہینِ عدالت بھی ہو جائے گی اس میں تو کوئی روک تو نہیں رہا کسی کو لیکن ہم نے صرف یہ کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ گورنر صاحب ان کا ایک منصب ہے وہ بلکل ہم اس منصب کا خیال کر رہے ہیں اگر ان کو اپنی عزت کا خیال نہیں تو ہمیں تو ہے نا بھائی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عزت صدیق صاحب رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے ایک بریک پر جانا ہے مجھے عزت صاحب آدھر کر سکتے ہیں بریک سے آکر کر دیجئے گا آدھر گھنٹ پر واپس آئیں گا دو منٹ لگیں گے آج چلیں میں واپس آکر آپ سے پوائنٹ آفیو لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آرش چوزی صاحب سے آغاز کر کے عزت صاحب پھر آپ کے پاس آتا ہوں ان دمین وائل پھر ہمارے ساتھ ذرا آ جائیں دوبارہ سے عشتر عصاف صاحب بھی تاکہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ بھی سن لیں آرش چوزی صاحب مجھے یہ بتا دیجئے دو چیزیں ابھی عشتر عصاف صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو صدر کا استثناء ختم ہو چکا ہے جب انہوں نے خود اس کو ویو کر دیا تو کیا ونس فور آل ان کا استثناء ختم ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ کیا گورنر پر توہین عدالت لگ سکتی ہے جیسے کہ وزیراعظم پر لگ سکتی ہے دیکھیں دونوں باتوں میں عشتر صاحب کا استدلال جو ہے وہ ایک پارٹی کے وکیل کے طور پر ہے اس پہ کوئی بزن نہیں ہے اور وہ بات درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہنے تو یہ ہے کہ یہ استثناء جو ہے یہ آئینی استثناء ہے اسے ویو نہیں کیا جا سکتا سوائے کسی ایک خاص پرٹیکٹر کیس کے لیے ویو انہوں نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے ٹینئور کے لیے انہوں نے اپنی وہ جو کانسٹیٹوشنل ایمیونٹی تھی اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیا ایسا ہرگز نہیں ہے اور دوسری بات جو وہ توہین عدالت کی ہے توہین عدالت کے لیے آرڈر بڑا سپیسیفک ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے کوٹ وہ آرڈر پاس کرنے کے لیے کامپیٹنٹ بھی ہو یہاں دیکھیں کانسٹیٹوشنل نے ایک حد فاصل قائم کر دی ہے اور یہ میوچول تھی وہ حد فاصل ہے آرٹیکل سکسٹی نائن اور سکسٹی سکس میں آرٹیکل سکسٹی نائن میں یہ کہہ دیا کلیہ نہیں کہ جہاں معاملات پارلیمنٹ سے متعلق ہیں وہاں سپرمیسی اور سابرینٹی جو ہے اس کا تقاضی یہ ہے پارلیمنٹ کا کہ اس میں عدالت مداخلت نہ کریں اس میں اگر کسی طرح کی کوئی قباہت آتی ہے کوئی وضاحت کرنا پڑتی ہے کوئی اس کی ایسی صورت نکلتی ہے جہاں پرابلم آتے ہیں تو اس کا علاج بھی اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کا علاج بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی مسکنڈکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی جونیشن موجود جونیشن کانسل موجود ہے سپریم جونیشن کانسل ہے اسی طرح تمام معاملات کا علاج جو ہے ان کے پاس موجود ہے تو یہاں توہین عدالت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دوسری بات چھوڑی سے میں وضاحت کر دوں آرٹیکل وان ایٹی سیون اور آرٹیکل وان نائنٹی یہاں جو بات ہو رہی تھی اصل میں بہت تیزی سے بات ہوگی عظر صاحب نے بہت ذہین آدمی بہت تیزی سے وہ اپنے دلائل کو کہہ رہے تھے اس لیے کچھ کنفیوزن ہو گیا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی اگر آپ ہوتے سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل وان نائنٹی کے تحت اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتی ہے کہ میری ایڈ کے لیے آپ آئیں یہ اختیار ہائی کورٹ کا آرٹیکل وان نائنٹی نائن میں نہیں ہے جہاں تک اختیار ہے وان نائنٹی سیون کا ہائی کورٹ کا تو وہ اختیار سپریم کورٹ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر امپلیمنٹ ہونا ہے تو وہ اس میں ہائی کورٹ فیصلہ امپلیمنٹ کرے گی تو میں سمیتا ہوں کہ اس معاملے میں انہیں بھی پتا ہے اشتر صاحب صاحب کو بھی کہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے یہ زور دے کر کوشش کر رہے ہیں ان سے اس طرح کا آرڈر کروانے کی تیزی میں کہ جس سے یہ جو الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن بھی اسے کبر ہو جائے جس سے وہ الیکشن نہیں سمجھا جا رہا کہ وہ الیکشن اس طریقے کار کے مطابق نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا اور پھر جو اس کا یعنی ریزیگنیشن ہے چیف منسل کا وہ بھی اس طرح نہیں ہوا اس وقت تو یہ خود کہہ رہے تھے انون والے کہہ رہے تھے کہ جی یہ آرڈرس ہونا چاہیے تھا اس کو غیر آئینی تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے ان کا وہ جو ٹائم جس جو پچیس دن لگنے ہیں پدرہ اور پھر دس دن اس کو وہ آلٹی میٹلی وہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سارے شور میں ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کے ذریعے وہ سارے ان معاملات کو تیہ کروانے یہ وجہ ہے آدھر بھائیس تو توہینی عدالت اس میں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ صحیح ہے اور اس کیس کی بھی صورتیال ڈیفرنٹ تھی چھیک ہے چھرے آدھر صاحب آپ تو ہیں انٹروینر آپ نہ گورنر کے وکیل ہیں نہ طریقہ انصاف کے وکیل ہیں نا عثمان بزار کے وکیل ہیں آپ تو ایک انٹروینر تھے اور آپ کو انہوں نے قبول کر کے آپ کو موقع دیا بات کرنے کا عشتر صاحب کا یہ موقع ہے جو ہمارے سینئر ہیں کہہ سکتے ہیں ایسی باتیں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹرین ہے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹرین جو ہیں ایم پی ایس ہیں جو کہ ریلیمنٹ ہیں گریب ہیں تو ہم ریپریزنٹنگ دوست اور عارف چوچ صاحب نے بڑے خوبصر طریقے سے جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے کلیر کر دی اور پوائنٹ یہی ہے کہ ہائی کورڈ کا فیصلہ یہ فائنل نہیں ہے اس کو ہائی کورڈ میں جبارہ چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورڈ تک جا سکتا ہے جب فائنل ہو جائے گا تو فائنل فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے آرٹیکل بان نینٹی اور بان ایٹی سیون اویلیبل ہے اب ہائی کورڈ کا فیصلہ آپ ہائی کورڈ سے ایمپلیمنٹ کرا رہے ہیں اس کی توہینے عدالت کی درخواست موجود آپ میرا اپیل کا رائٹ ختم کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو جا کے چیلنج نہ کروں اپیلوں میں چیلنج نہ کروں سپریم کورڈ تک میں لے کے نہ چلوں ایسا تو نہیں ہو سکتا تھوڑا کڑوا تھوڑا میڑا آپ آپ تو اچھا نہیں لگتا اور دوسرا یہ ہے میں نے ایک اور بات کہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے پارلیمنٹ میں تیہ کریں یہ ڈٹی لیننگ جو ہے نا ہم نے یہ کوشش بڑا لی ہے کہ پولٹیکل سوال سارے یعنی اس دور کے اندر آرٹیکل سکسٹی نائن تھی جو بے توقیلی کی گئی ہے نا پہر سپریم کورڈ کے اندر پھر ہائی کورڈ کے اندر پھر اسلامباد ہائی کورڈ کے اندر اور پھر ہائی کورڈ کے اندر آپ دیکھیں مزاک نہیں ہو رہا ہے ایک بائیس تاری کو فیصلہ آ رہا ہے ایک ستائیس کو فیصلہ آ رہا ہے دونوں کونٹرہ ڈکری ہے پھر آپ ہائی کورڈ کے کندے استعمال کر رہے ہیں دیکھیں یہ اچھی روایات قائم نہیں ہو رہی ہیں ہمیں جمہوری روایات کو فروغ دینا ہے تو آپ ایک طرف کہیں کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اپنی مرضی سے زبردستی وقت بہت خوبصر طریقے سے آرد چوئی صاحب نے کہا ہے کہ وہ چھپکے جو ہے نا کہ آپ آرٹیکل 187 کو سائٹ پہ چھوڑ کے آپ کو باریکی راستہ نکال لیں اس سے کیا ہوگا آئین کی پہمالی ہوگی آئین موجود ہے 248 موجود ہے دونوں فیصلے ہائی کورڈ کے میں بڑا کلیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان لگل ہے ان کانسٹیٹوشنل ہے نوٹ ریکائیٹو بی امپلیمنٹیڈ جی صحیح ہے چلے میں ایک چیز کی اس وقت وضاعات کرتا چلوں کہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت کمرہ عدالت میں تمام لوگ جمع ہو چکی ہیں فریقین کے وکیل جمع ہو چکے ہیں فیصلہ سننے کے لیے رپورٹرز کمرہ عدالت پر موجود ہیں اور کسی بھی وقت فیصلہ سنائے جا سکتا ہے اور جیسی فیصلہ سنائے جائے گا اس کی جیسی ہمارے پاس خبر آتی ہے پھر ہم اس کے مختلف پیلوں پر گفتو کریں گے میں اس پر اوریا صاحب ذرا مختصرا آپ کی رائے لے لوں پھر میں اشتر صاحب صاحب کے پاس جاتا ہوں مجھے یہ بتا دیجئے اوریا صاحب کہ ایک تو آپ اس پر شاید رائے دینا چاہے تھے کہ آپ کا خیال تھا کہ جو استثناء ہے صدر کا وہ ختم نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا فیصلہ دیکھتے ہیں کیونکہ جو پریئر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ خود نمائندہ مقرر کر دیں اور وقت بھی بتا دیں اور مقام بھی بتائیں کہ کہاں پر یہ حلف ہونا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں عارف چوئی صاحب نے بڑی اچھی طریق سے ایکسپین کر دیا کسی شخص کو قائین کو محتل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کا مطلب جو ہے کہ قائین کے ایک دفعہ کو صدر خود بھی محتل کرتے ایسا نہیں ہے ایک وقت کے لیے اپنا استثناء فورگو کرتا ہے تو میں اس کی مثال دینا چاہ رہا تھا یا اب اختیار صاحب ایک نے مقدمہ کیا تھا میری عزارت میں ایک معنی میں تو اس میں جسٹس شوکت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ وکیل کے ثروپیش ہوتے تھے کہ میں خود کوئیسٹننگ کروں گا تو یہ ہے اختیار صاحب نے کہا تھا اگر آپ کریں گے تو پھر آپ استثناء کو ختم کریں گے تو وہ آپ پرمنٹ تو نہیں ختم کرتا تو اس کیس کے لیے کیا ہوتا ہے وہ کیس ہی ہوتی ہے بات آئین محتل نہیں ہوتا ہے بڑی اچھا عارف چوئی صاحب نے ایکسپین کر جاتا ہے دوسری بات میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کلی بتا رہا ہوں یہ بحث عدالتوں میں چلتی جائے گی عدالت کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا ہے اب تین دفعہ مزاق اڑ چکا ہے نا اگر آپ تو یہ اس صورتحال میں ہوتے امپلیمنٹیبل بورڈ میں ہوتے تو آپ کر جاتے وہ جو جسٹس نریٹ نے کہتا رہا کہ عدالت میں وہ فیصلہ کریں کہ جو امپلیمنٹ کروا سکیں لیکن اگر آپ بیانڈ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں ultimate justice پروائیڈ کرنا اس کے پاس تو اختیار ہے اس کے پاس تو کیونکہ اس کے پاس تو اپیر سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہو سکتی ہے نا سپریم کورٹ کے پاس اپیر سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے رکھی ہوئے یہاں تو آپ contempt تو واقعی ان کی بات صحیح ہے کہ جب تک آپ all foreign exhaust نہ کر لیں ٹھیک ہے اور جب تب تک آپ تو آپ contempt کو کیسی نوک کر سکتے ہیں افتروادے کو ٹھیک ہے صحیح ہے چلے میں عشت صاحب آپ کی اس پر بھی رائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اور argument استعمال کیا گیا تھا کہ صدر کے پاس تو 25 دن کا وقت ہوتا ہے implementation کے لیے آپ time barred اس کو کیوں برانا چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ جو judge صاحب ہیں وہ time بھی بتا دیں date بھی بتا دیں اور جیسا کہ Chief Justice High Court کے فیصلے میں ہم نے دیکھا بھی انہوں نے کہا کہ 28 کے دن جو ہے وہ 28 اپریل کو حلف لیا جائے تو آپ اس argument کا کیا جواب دیں گے دیکھیں یہ arguments بہتر ہوتے ہیں جب court میں دیے جائیں جب یہ میڈیا پہ یا television کے اوپر یا اخباروں میں ان چیزوں کے بحث ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو اگر آپ qualified نہیں ہیں اگر آپ license نہیں پرارٹس کرنے تو پھر آپ کی رائے جو ہے وہ ظاہر قانونی نہیں ہو سکتی آپ کی ذاتی ہو سکتی نمبر ٹو یہ کہنا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے بالکل ہے لیکن وہ اس کو ویو کر سکتے ہیں اور انہیں اگر ایک particular case میں ویو کر دیا تو وہ باقی کسی cases میں نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہے استثناء جو ہے کو لے کے آیا جاتا ہے اگر پاکستان جو ہے وہ کسی عطالت کے اندر جو ملک سے باہر ہے اگر case دائر کر دے کسی خلاف تو یہ نہیں کہہ سکتی وہ کہ میرے خلاف بھی آپ case دائر نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے استثناء حاصل ہے یہ ہے قصول اور بات بلکل لوجیکل ہے کہ استثناء جو ہے اگر مجھے سوٹ کرتا ہے تو میں لے لوں گا اور اگر سوٹ نہیں کرتا تو کلیم کر لوں گا دوسری بات کوٹ کے پاس یہ مجھے بات بلکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے توجیل لے آئے کہ وہ کوٹ جو فیصلہ کرتی نہیں کرا سکتے اور ایمپلیمنٹ کرنے کا اس کے پاس اگر کوئی ہے اختیار تو صرف اور صرف کنٹیم سیئے آرشن صاحب بتا دیجئے اور عزی بات بھی میں آپ کی جواب دے جوں جی وہ یہ ہے کہ صدر مملكت کے پاس وقت صرف پندرہ دن کا ہوتا ہے کہ اس پندرہ بیوروکرائپٹ رہے اور وہ بہت سمجھدار آتی ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز دے دی جائے تو وہ انتہا تک نہیں پہنچانا آپ کو کرنا ہے فوری طور پر جلد جلد کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آئینی بہران موجود ہے تو اس کا خاتمہ ہوگا بلکہ صحیح ایک چیز مختصر جلدی سے بتا دیجئے کہ یہ جو ہائی کوٹ کا آرڈر تھا چیف جسس کا جس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کیا ایٹ ایٹ ایڈوائز سججیسٹڈ پروپوزد اس کو کہا گیا کہ یہ تجویز ہے اگر نہ بھی مانا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی انہوں اس پر کیا ہے حضور اگر کوئی کسی کو عزت سے پکار لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سرکار کے دعام بن گئی ہے اور یاد رکھ یہ صرف اسی کوٹ میں نہیں سپریم کوٹ کے پانچ ججز نے بھی جب بات کی تھی گورنر کے بارے میں تو ان کو بھی یہ کہا تھا کہ ہم سججیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں آپ یاد کی جیئے پریزیلنٹ کو بھی مخاطب جب کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ایوان صدر کو ماننے کے لیے سو فیصد پیار محمد گیا وہ برقرار ہیں اور آپ تو شاید چیئرمن سینٹ بھی بن جائیں لیکن ان کے صاحبزادے اور باقی لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے ایک بریک لے دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آریف چودی صاحب یہ جو ویڈیو سکینڈل تھا جس میں کہا گیا کہ خرید و فروخت ہوئی ہے اس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے یوسف وزا گلانی کے حوالے سے انہوں نے کہا یوسف وزا گلانی کے خلاف شواہد نہیں ملے البتہ ان کا بیٹا جو ہے وہ تھوڑی سی اہرانی بھی ہوتی ہے اور یہ بات شک کو میرے خیال کریئر ہوگی یہ کہ جہاں لوگ فیصلہ دیانت سے نہیں کرتے تو وہاں اس طرح کی سیچوئیشن آتی ہے آپ دیکھیں کہ کام وہ کیا کر رہے تھے یہ ثابت ہو گیا کہ جو وہ کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ اس طرح آپ نے ووٹ کو خراب کرنا ہے پیسو کی بات ہو رہی تھی سارا کچھ ہو رہی تھا وہ ثابت ہو گیا کہ وہ صحیح ہے اور آگے میریفیٹ جسے انہوں نے دینا تھا وہ سیریٹر بھی بن گئے اور کام بھی ہو گیا تو یہ اسی طرح کی صورت حال ہے جو آپ یہ سکسٹی تری اے کے ساتھ کرنے کے لیے بیٹھی یہ پوری دنیا جو اس طرف ہے وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ سکسٹی تری اگر جب آیا تو اس وقت سے یہ تھا کہ یہ جو فلور اس کو روک دیا جائے تا کہ جناب لوگ آئے دن حکومتیں اپنے وقت سے پہلے اسے فارغ نہ کر دیا جائے اور پیسے لے کر لوگ فور فور کر سنگ نہ کریں اور انتظار کس بات کا ہوتا ہے کہ جی پہلے وہ جائیں بیشا کے پیسے بھی لے لے سارا کچھ جسے فیدہ پہنچ گیا اس کو وہ بجرم نہیں ہے اس کے ثبوت اور کیا چاہیے تھے جی اور یہ ساب کیا کہیں گے آپ دیکھیں 63 یہ جمہوریت کی ایسنس ہے ہمارے معاشرے میں اس کو لانا پڑتا ہے باہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پوری بریٹش اسٹری میں چرچل وہ واحد اگزمپل ہے جس نے اپنی پارٹی بڑی خموچی سے تدویل کی تھی وہ بھی جنگ عظیم دوم کے ہنگاموں کے اندر اور ہوا یہ تھا کہ اتنا پاپورل لیڈر تھا چرچل اور جنگ عظیم کے بعد الیکشن آر گیا تھا حالانکہ اس نے جنگ عظیم دوم جتوائی تھی اس کے باوجود بھی ہار گیا تھا تو سکسٹی تریقہ ایسنس بڑا مقدس ایسنس ہے کہ آپ ایک پارٹی کے نام پر لیکشن لڑتے ہیں اس کے ایڈراج بیس پر بڑتے ہیں آپ اس پارٹی کو چھوڑ دیں اگر آپ اتنے غیرت مند ہیں اسی لئے رکھا گیا اب اس کو اگر ہم کھیلیں گے کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ پہلے ووٹ دے دے بن جائے پھر اس کو نائل کر دیں پھر بنتا رہے گا پھر اتم اعتماد کرتا رہے گا کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس کی روح کیا ہے روح نائے طور پہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک اصول ہونا چاہیے کہ آپ جس شخص کے نعرے لگا کے ایکشن کا جیت کے وائندر آئے ہیں اگر آپ کو اس شخص سے ناراض کیا اس سے ہٹیں دوبارہ جائیں آکے ووٹ لے کے آجیں اور شخص کے خلاف آکے کمپین بھی کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور مقبول آزر صدیق صاحب آریف چودی صاحب اور روشتر صاحب صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ اجاز دیجئے اللہ حافظ